جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بہو سکتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کے اندر بہت سارے سوالوں کو جرم دے گا جو باتیں بہت ساری کلیسیاؤں میں بتائی ہی نہیں جاتی ہیں ہم انہیں دیکھنے جا رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ییشو نے اپنے داہینے لٹکے ہوئے چور سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا اب اس گھٹنا کے تھوڑی دیر بعد ییشو مسیح کی مرتی ہو جاتی ہے اور ییشو اپنی آتما پتا کے ہاتھ میں سوپتے ہیں لیکن چور سے وہ یہ بات کہتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا اب یہاں پر جی جو شبد لگا ہے سورگ لوگ یہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کرتا ہے دراصل انگلیش میں اسے پیراڈائز کہا گیا ہے اردو میں اسے فردوس کہتے ہیں یہ سورگ نہیں ہے یہ ہیون نہیں ہے ہیون یا سورگ کو بائبل کہتی ہے آسمان یا آکاش لیکن یہ جو جگہ ہے سورگ لوگ یعنی کی پیراڈائز یہ یہشو کے جی اٹھنے سے پہلے زمین کے نیچے ہوا کرتا تھا آپ نے ٹھیک سنا زمین کے نیچے لوگا سولہ میں یہشو مسیح ایک گھٹنا بتاتے ہیں اس میں ایک امیر آدمی ہے جو کی اپنے حصے میں تکلیف جہل رہا تھا لیکن لازر لازر جاتا ہے ابراہم کی گود میں ابراہم کی گود دراصل زمین کے نیچے ایک جگہ کا نام تھا یہ وہ حصہ تھا جہاں پر دھرمی آتمایں جاتی تھیں لیکن لازر کی طرح انہیں سخ ملتا ہے یعنی کی وہ کشت نہیں بھوکتے یہاں آدم کے سمیے سے لے کر کے ہر ایک دھرمی آتما بند تھی جب تک یہشو کا پنورتھا نہیں ہو جاتا دھرمی آتماوں اور ادھرمی آتماوں کے بیچ میں ایک بڑا گڑھا تھا جہاں ادھر سے لوگ ادھر یا ادھر سے لوگ ادھر نہیں جا سکتے تھے اپنے جی اٹھنے کے بعد یہشو مریم مگدلنی سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس نچلے ستھان کو دراصل ٹارٹرس کہا جاتا ہے یہاں دو حصے تھے اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہشو مسیح نے اس میں جا کر کے پرچار کیا تھا یہی بات افیسیوں چار میں بھی دی ہے وہ اونچے پر چڑھا اور بندیوں کو باندھ لے گیا اور منوشیوں کو دان دیئے اب یہاں پر پولوس چڑھنے کو دھیان میں رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے یعنی اس کے چڑھنے سے اور کیا مطلب نکلتا ہے اور آگے وہ کہتا بھی ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ پرتوی کے نچلی ستھانوں میں اترا بھی تھا دراصل یہشو وہاں قیدی آتماوں کو پرچار کرنے کے لیے ہی گئے تھے برانی بھاشا میں اسے شیول کہتے ہیں اور گریگ بھاشا میں ہیڈیز یا ٹارٹرس اور اسی نچلے حصے میں دو حصے تھے جسے کہتے ہیں ابراہم کی گود جہاں دھرمی آتمایا جاتی تھی اسے تو یہشو مسیح اٹھا لے گئے اپنے ساتھ لیکن دوسرا حصہ کشتدائی حصہ ہے آج جب کوئی ادھرمی مرتا ہے تو وہ اسی حصے میں جاتا ہے نچلے ستھانوں میں میں آپ سے کبر کی بات نہیں کر رہا ہوں کبر میں تو مرنے والے انسان کی صرف باڈی جاتی ہے لیکن ایک ادھرمی آدمی جس نے من نہیں پھرایا یہشو مسیح کے سوسومچار پر وشواس نہیں کیا وہ مرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے یعنی کہ اس کی آتما کہاں جاتی ہے جی ہاں آج بھی اس کی آتما وہیں جاتی ہے اس کشت بھوگنے والے ستھان میں جہاں پر وہ امیر آدمی گیا تھا لیکن ابراہم کی گود والا جو ستھان ہے جہاں پر قیدی آتمایں بند تھی انہیں یہشو مسیح اب اوپر لے جا چکے ہیں پتہ کے پاس لیکن جب یہشو داہینے ہاتھ پر اس چور سے بات کرتے ہیں تو وہ اس سے پیراڈائس میں ملنے کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ابراہم کی گود میں ملنے کی بات کرتے ہیں دراصل اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے آج ہی تُو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا دراصل گریگ بھاشا میں یہ بات ایسے کہی گئی ہے کہ آج میں تُس سے پکا یہ کہتا ہوں کہ تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یعنی کہ سورگ لوگ یعنی پیراڈائس میں ہوگا دراصل یہ کنفیوزن ہوتی ہے سورگ اور سورگ لوگ جیسے ملتے جلتے شبدوں کی وجہ سے لیکن یہ الگ شبد ہے ہیون یا پیراڈائس لیکن آج جب کوئی وشواسی مرتا ہے تو وہ ہیون میں ہی جاتا ہے پربو کے پاس جیسے ہم آم بولچال میں نرک بول دیتے ہیں یعنی کہ ہیل بول دیتے ہیں لیکن نرک میں ابھی تک کوئی نہیں گیا ہے ادھرمی لوگ آج بھی مرنے کے بعد شیول یا ہیڈیز میں جاتے ہیں لیکن بولچال میں ہم بول دیتے ہیں کہ وہ نرک میں چلے گئے اصلی نرک تو ابھی تیار ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے وہاں انٹری کریں گے جھوٹا بھائشوکتہ اور جھوٹا مسیحہ میں نے تو شروعات میں ہی بولا تھا کہ بہت سارے سوال اٹھیں گے اس ویڈیو کے بعد ہمارے ساتھ بنے رہے سب کو چائے مسیح کی